ہاں دوستو چینی اور پیپل کی پتیوں سے آپ اپنی مردانہ طاقت کو باپس پا سکتے ہو نپنسنگتہ دور کر سکتے ہو اپنی طاقت کو بڑھا سکتے ہو اپنی بجن کو بڑھا سکتے ہو اپنی مردانہ طاقت کو بڑھا سکتے ہو آپ ایک انسان مرد بن سکتے ہو کیول پیپل کی پتیاں اور چینی سے وہ کیسے بیسے تو آئر وید میں چینی کا بین ہے چینی کو نہیں کھانا چاہیے بہت پروسس ہوتے ہیں گندے گندے پروسس ہوتے ہیں جن سے چینی بن کر تیار ہوتی ہے لیکن آپ اگر چینی نہ چاہو چینی اگر نہ ملانا چاہو تو آپ شہد بھی مکس کر سکتے ہو بیسے میں ریکمنٹ کروں گا آپ کو شہد ڈالنے کے لیے بیسے آئر وید میں تو لکھا ہے چینی ڈالنے کے لیے لیکن میں بولتا ہوں آپ شہد ڈالنا نہیں آپ چینی ہی ڈالنا کیونکہ اگر شہد کو گرم کریں گے ہم تو تو خراب ہو جائے گا مطلب گرم شہد جہر بن جاتا ہے تو آئر وید صحیح بولتا ہے میں اس کے آگے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لگ بگ چالیس سے پچاس گرام چالیس سے پچاس گرام ایک دم کومل کومل پتیاں لے کر آ جانی ہے پیپل کے پیڑ کی جو اس کی ہم پوزہ کرتے ہیں پیپل کے پیڑ کی چالیس پچاس گرام یا سو گرام سو گرام لے آنا چلو ہٹو اپنے گھر میں ہی مل جائے گا گئی مہار کی چیز نہیں ہے سو گرام لے آنا سو گرام لے کر آنے گا ان کو تھوڑا دردرہ کوٹ کے کوٹنے کے بعد انس کو چار لیٹر پانی میں چار لیٹر پانی میں اس کو ڈال دو ٹھیک ہے چار لیٹر پانی میں اس کو ڈال دو چار لیٹر پانی میں ڈالنے کے بعد اب اس کو آگ نیچے آگ جلا دو آگ جلتے 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 جب جلتے جلتے جب ایک لیٹر پانی رہ جائے ایک لیٹر پانی رہ جائے تب اس پانی کو چھان لو چھاننے کے بعد اب اس میں کم سے کم ایک لیٹر ایک کلو چینی آپ کو مکس کرنے ہی ڈالنے ہی اس میں اسی جو پانی آپ کا ایک لیٹر بچا ہے اسی میں ایک لیٹر آپ کو چینی ڈال دینی ہے پھر اس کو رکھ دینا ہے چھولے پر دیرے دیرے چلاتے رہنا تو اس کی ایک دم چاسنی سی بن جائے گی ایک دم شہد جیسا بن جائے جب شہد جیسا بن جائے تو اس کو اتار کر اتارنے کے بعد اس کو چھان لو چھاننے کے بعد ایک ڈبے میں بھر کے رکھ دو ڈبے میں بھر کے رکھنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے پیپل کے پیڑ پر جو ان کا جب پتہ نکلتا ہے تو ایک لمبی لمبی وہ نکلتی کوپل بولتے ہیں کوپلیں جسے بولتے ہیں وہ لمبی لمبی آگے کی نوکدار نکلتی ان کو توڑ کے لے آنا ہے کم سے کم توڑ کے لے آنا بیس پچیس توڑ کے لے آنا کیونکہ روڈ ڈیلی ایک ساتھ اس کے ساتھ ایک وہ کھانی ہے پیپل کی جو لمبی لمبی نوکدار کوپل جو ہوتی ہے اس کو آپ کو کھانا ہے تو اس کی بہت ساری کوپلیں توڑ کے لے آنا اور جب ان کو دھو کر دھونے کے بعد جب آپ کا شہد تیار ہو جائے چاسنی بن کے تیار ہو جائے اسی میں ڈال دینا اور بند کر کے رچ دینا اس کو رکھا رہنے دینا چار سے پانچ دن پانچ دن بعد آپ اس کا یوز کر سکتے ہو ایک سے دو چمچ آپ کو رو جانا صبح رو جانا سام کو اور ایک جو کوپل آپ نے ڈال لی ہے اس کی پیپل کی پیڑ کی وہ آپ کو اسی کے ساتھ کھا لینی ہے اوپس سے وہ چٹ کر جانا ہے اسی طرح سے جیسے آپ مطلب لگاتار کچھ دن تک یوز کرو گے پندرہ سے بیس دن تک یوز کرو گے تو آپ کی جو پیٹ کی سمسیاں ہیں وہ پیٹ کی سمسیاں آپ کی بلکل ختم آپ کی جٹھراغنی ایک دم پردیپ ہوگی بڑھے گی اور آپ کو بھونک لگنا اسٹارٹ ہوگی آپ کا سریر تگڑا ہوگا آپ کا ویر موٹا ہوگا آپ کا مسانی کی گرمی آپ کی چلے جائے گی بہت ہی آسان سا اوپائے ہے یہ مطلب میں نے تھوڑا ویڈیو بڑا کر دیا ہے یہ مطلب مجھ سمجھنا آپ کو پیپل کی پتے لے کر آنے ہیں تاجے اور ایک کلو چینی لے کر آنے ہیں پیپل کے پتوں کو کوٹ کر چال لیٹر پانی میں ڈالنا ہے پھر چولے پر رکھ کر ایک لیٹر جب پانی رہ جائے اس میں اس کو چھان کر پھر اسی پانی میں آپ کو چینی ڈال دینی ایک کلو پھر اس کو تھوڑا گرم کرنا ہے جب چاسنی بن جا چاسنی میں پھر پیپل کے جو پتلے پتلے لمبی لمبی اتنی لمبی لمبی کوپلیں ایسی آتی ہیں بلکل بعد میں لاشٹ میں میں دکھا دوں گا وہ ڈال دینی بس بن کے تیار ہو گیا آپ کا بس اتنا ہی کرنا ہے اس سے بھائی صاحب قسم سے بتا رہا ہوں مزا آ جائے گا جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے بہت کم پیسہ ہے بہت اچھا ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں وہ ایک بار اس اپائے کو ضروری یوز کر کے دیکھیں اور ہاں جن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نسکہ بیکار ہے متھیا ہے جھوٹا ہے تو وہ ہماری ویڈیو دیکھا ہی نہ کریں مجھے بلوک کر کے چلے جائیں اور میری ویڈیو کبھی باپس دیکھنے نہ آئے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی مجھے ٹھیک ہے تو دوستو میں جو بھی میں بتاتا ہوں وہ ایک دم ست پرتیسط ست ہوتا ہے میں کہیں سے بھی کسی چیز کو جھوٹا نہیں بولتا ہوں جھوٹ میں بولتا نہیں اسی دی بات ہے جو بھی آئر بید میں لکھا ہے اسی کا گیان میں آپ کو دیتا ہوں اور یہ جو میں بتاتا ہوں یہ ست پرتیسط کام کرتے ہیں کیونکہ میں بھی اسی کا کھا رہا ہوں اگر میں کسی کو دوائی دیتا ہوں وہ مجھے پیسے دیتے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے دوائی دی انہوں نے پیسے دی جتنی دوائی میں کماتا ہوں ایسی بات نہیں ہے دوائی میں کماتا ہوں اسی کا میں کھاتا ہوں اور وہ بشواس ہے نا لمبے سمیسے بنا ہوا چلا آرہا ہے میرے جو پیشنٹ لوگ ہیں لمبے سمیسے مجھ سے بشواس جوڑے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو ٹھیک ہو کر ہی آئیں گے تو یہ بشواس ہے ان کو اور مجھے بھی اپنی عوصدیوں پر پورا بشواس ہے اور جو یہ نسکہ اس پر بھی مجھے پورا بشواس میں کسی کو بنا کے دے دوں نا بھائی سب ٹھیک ہو جاتا ہے قسم سے بتا رہا ہوں بس من سے بنانا چاہیے دل سے بنانا چاہیے آپ بناوگے آپ ٹھیک ہو جاؤگے بس تو ٹھیک ہے چلتا ہوں پھر ملوگا کے لئے وڑوں میں تک تک دنوں بات خیال رکھیں اپنا اپنے پرابار لوگوں کو اپنے گھر لوگوں کا نمشکار